بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مہدرم مجھرگو دوستو عجیز ساتھیو اسلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالی حوث میں لائے سچی راحت دکھائے آئیے آج ہم بات کریں گے کہ اس دنیا میں سنسار کے اندر کوئی سیہ کوئی چیز آجاد نہیں ہے سب پر اللہ کی بات سہت چھائی ہوئی ہے سب پر اللہ کی حکومت چھائی ہوئی ہے اس لئے میرے بھائیو ہمارے روئے روئے پر اللہ کی بات سہت ہے ہم اندے ہو چکے ہیں دنیا میں گم ہو چکے ہیں سیطان نے دنیا میں ہمیں بھٹکا دیا ہے اس لئے ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لئے میرے بھائیو جب دنیا میں انسان آتا ہے تو کچھ سمیہ کے لیے واقعی جو ہے بھٹک جاتا ہے لیکن انسان دنیا میں جو ہے کھوج کرے اللہ کی جیسے کی ہمارے ایک گیر مسلم بھائی تھے جب انہیں کچھ ہو سایا تو انہوں نے گوھر کیا انہوں نے دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے جیون کے سفر میں کتنے لوگ مر کے بچھڑ گئے یہ کیسی جندگی ہے یہ کیسی دنیا ہے یہاں ہر وقت جو ہے دکھوں سے لڑتے رہتے ہیں سکھ کی تلاس میں بھاگتے رہتے ہیں دکھ ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں یہ کیسی دنیا ہے کہ کوئی اس میں طاقتور ہے کوئی کمجور ہے کوئی جالیم ہے کوئی مجلوم ہے طاقتور کمجور پہ جلوم کرتا ہے جس کی لاتی اس کی بھینس یہ اتیا چار ہے یہ جلوم جاستی ہے کوئی کچھ نہیں کہتا ہر آدمی سوارتی ہے مطلب یہ ہے دنیا قدم قدم پہ دنیا میں دھوکہ ہے دگا ہے مکاری ہے تو من میں ہر انسان کے سوال اٹھتے ہیں تو اس نے جب گوھر کیا سوچ و بیچار کیا یہی کھوج ہوتی ہے اللہ کی کہ انسان اس دنیا میں جو ہے دھوکے کے پہلو پہ گوھر کرے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے میرے جیون کا میں نے خود اپنے آپ کو تو پیدا نہیں کیا جب انسان اپنی تخلیق پہ گوھر کرتا ہے مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیسے پیدا کیا ہے تو گندے پانی کدرے سے پیدا کیا ہے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے یہ سوال ہیں یہ اللہ سے پوچھے ہم ہر انسان کے اندر یہ سوالات اُبھرتے ہیں جو لوگ دنیا میں جیادہ گم ہو چکے ہیں وہ اندر کی آواز کو دبا دیتے ہیں سیطان ان کو دنیا میں گم کر دیتا ہے بھٹکا دیتا ہے میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہے مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا اگر ہم نے اللہ سے یہ سوال نہ پوچھا کیونکہ ساری چیز جو چیز ساری کائنات بنی ہوئی ہے اللہ بنانے والا ہے اور بنی ہوئی چیز بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے اس کے سامنے کمجور ہوتی ہے اس کے سامنے آجیج ہوتی ہے تو جس نے جو چیز بنائی ہے سب سے بہترین وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے اسے کیوں بنایا ہے تو ہم بھی اللہ سے سوال پوچھیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے اگر ہم نے اللہ سے یہ سوال نہ پوچھا تو میرے بھائیو موت کے بعد نرک کی آگ تیار ہے جہنم کی آگ تیار ہے اس لیے جو ہے اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر چھائی بھرائی کا مادہ رکھا ہے جو لوگ دنیا میں جعلیم جاستی کر کے جعلیم بن گئے وہ دھوکے میں ہیں دھوکے میں ہیں انہوں نے اپنے اچھائی کے اندر کی آواز کو جو ہے جو پراکرتک نے جو اللہ نے دی جنم جات سے اس کو دبا دیا برائی کو اوہر دیا وہ ان کے کرموں کا فل ہے بھگت نہ پڑے گا اس لیے میرے بھائیو تو ایک ہمارے گیر مسلم بھائی نے کھوج کری اللہ کی کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے مجھے کس نے پیدا کیا ہے اس نے تحقیق کری سچائی کی آنکھیں کھلی دنیا میں ہر انسان جو ہے کچھ سمیں کے لیے گم ہو جاتا ہے صحیح بات ہے کچھ سمیں کے لیے ہم بھی دنیا میں گم رہے ہم سوچتے رہے کہ ہم آجاد ہیں ہمارا کوئی مالک نہیں اور ہم اپنی مرجی کے مالک ہیں ہم سوچتے رہے کہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں لیکن آوہ کے ہمیں ہو سا ہے کہ نہیں ہم تو ہم دنیا میں پہلے نہیں تھے اب اچانک سے دنیا میں آنکھ کھل گئی دنیا میں آگئے تو ہمیں کسی نے بھیجا ہے اب دنیا میں آگئے ہیں تو مرنا بھی نہیں چاہتے لیکن وہ موت دے کے اٹھا لے گا پتہ نہیں کب اٹھا لے گا کب بلا لے گا پتہ نہیں کب اس دنیا کو جو ہے اس دنیا سے ہماری آنکھیں میچ دے گا ہمیسہ کے لیے اس دنیا سے سلسلہ ہمارا ہمیسہ کے لیے ختم کر دے گا تو میرے بھائیو ہم تو دنیا میں نہ آنا ہمارے بس میں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ ہم اپنی مرضی سے مر کے چلے جائیں گے اللہ کی حکومت چل رہی ہے اس نے کچھ سمیں کے لیے دنیا میں ہمیں بھیج کر کچھ حوش دے دیا ہے ہمیں ایک سمجھ ایک حوش دے دیا ہے جس حوش کے جریعے سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں جی رہے ہیں اس میں پرکچہ لیے امتحان لیا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھے راجی کر کے آتا ہے کہ نہیں آتا جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اس مقصد کو پورا کریں اللہ کو راجی کریں اس میں گفلت نہ کریں لا پروائی نہ کریں تو ہمارے گہر مسلم بھائی نے اللہ کی خوش کری جب اس نے تحقیق کری دیکھا تو آج کل تو جو ہے عام طور پر اللہ ہندو مسلمان سب ایک جگہ رہتے ہیں لگ بگ ملے ہوئے سے تو اس نے دیکھا کہ ہم لوگوں میں جو ہے جلاتے ہیں مردے کو اور جلانے کو اس نے سچائی کی پہلو پر گور کیا سدھ بھاونہ لے کر سچی نیت لے کر اس نے دیکھا کہ جلانے کو میرا دل نہیں مانتا سہی بچوں کو بھی دیکھ کے دل دہلتا ہے کہ اس کا ماں یا باپ یا اس کا بھائی جو اسے ساتھ کھیلا کودا اس کے سامنے جو ہے اس کا بترین انجام ہوتا وہ دیکھتا ہے جلتی ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے من نے کہا کہ نہیں یہ گلت ہے سچائی کی پہلو جن جس کے اندر سچائی کا مادہ جو اللہ نے دیا ہے وہ جندہ ہو تو وہ گھور کرتا ہے یہ گلت ہے پھر اس نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو ہے پتھر کی مورچیاں بنا کر اس کے آگے سر جھکاتے ہیں پھر بغل میں دیکھا اس نے مسلمانوں کے یہاں کہ وہ نرکار سکتی کے آگے سر جھکاتے ہیں اور بڑے سپاک ساپ رہتے ہیں ساپ سدھ رہتے ہیں ان کی سمجھ کو دیکھا اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جو مورچیوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں اس کو میرا دل نہیں مانتا یہ سچ نہیں ہے یہ پتھر نہ بول سکے نہ سنجھ سکے نہ چل سکے تو یہ کسی کی مصیبت کیا دور کریں گے کم سے کم جس کو سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں اسے یہ تو معلوم ہو کہ میرے سامنے سر جھکا رہا ہے کوئی مجھ سے کچھ بات کر رہا ہے کوئی تو اس نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا اس چیزے پھر اس نے نماز پڑھتے دیکھا اس نے کہا کہ ہاں یہ میرا دل مانتا ہے مسلمانوں میں اس نے مردے کو دفن کرتے ہوئے دیکھا مٹی میں اس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے اس کو میرا دل ماننا ہے اسی پرکار سے جو ہے عید بکرائید آتی ہے یا ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہولی دیوالی ہے ہولی پہ جو ہے لوگ سراب پی کے اور ہولی کھیلتے ہیں کتنے مڑ رہا ہوتے ہیں لوگ دسمنیاں نکالتے ہیں اور ایک گدر ایک سیطانی ناشتہ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اس کو میرا دل نہیں مانتا پھر اس نے مسلمانوں کے اندر دیکھا کہ ان کے توہار پہ جو ہے اچھی چیز پکاتے ہیں نہ کوئی سراب پیتے ہیں نہ کوئی غلط کام کرتے ہیں اسلام کا جو عادیس ہے اور پرمیسور کے آگے اللہ کے آگے جو میراکار سکتی ہے اس کے آگے سر جھکاتے ہیں اس نے کہا کہ ہاں اس کو میرا دل صحیح مانتا ہے اس نے ایسی کھوز کر کر کے سچائے کو پہچان لیا اور اپنے رب کی صحیح راہ کو پہچان لیا رب نے اسے صحیح راہ دکھا دی تو میرے بھائیو جو اللہ کی جو ہے سدھ بھاونہ لے کر کھوز کرے گا اللہ اس کو اپنی راہ دکھائے گا ورنہ انسان دنیا میں بھٹک کے مر جائے گا اس لئے ہم گوھر کریں سوچ و بیچار کریں کہ ہم دنیا میں آجاد نہیں ہیں ہماری ماتھے کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے میں صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ پہ رہے تاکہ ہم ہاتھ کے دریئے سے اللہ کی طاقت کو سمجھ جائیں بات کے نچوڑ کو سمجھ جائیں بات کا ارث سمجھ جائیں تو ہمارے ماتھے کے بارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہمارے روحے روحے پر اللہ کی حکومت ہے یہ دنیا ساری دھوکا ہے میرے بھائیو نمالوم کب چھوٹ جائے کیسی گفلت ہے انسان کو کیسی دنیا میں دنیا کا نصح چھا چکا ہے کس قدر دنیا میں انسان گم ہو چکا ہے بھٹک چکا ہے کہ سچائی کے پہلو سے بلکل اندھا ہو چکا ہے اندھا ہو چکا ہے میرے بھائیو ہوتا ہے کچھ سمیں کے لیے انسان کبھی کچھ سمیں کے لیے ہم بھی اندھے ہوئے کہ ہم نے کوئی گوھر نہ کری کہ لوگ مرمر کے بھی جاتے ہیں یہاں سے یہاں تو لوگ اچھا اچھے مکان بنا کے کچھ سمیں کے بعد مرمر کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں کس کس سے دل لگائیں میں نے اتنے لوگوں سے دل لگایا دوستی کری دل لگایا کتنے لوگ جیون کے سفر میں بچھڑ گئے دل ٹوٹ گیا اب سمجھ میں آئی کے بعد یہاں دل لگانا ہی بیکار ہے یہاں کسی سے دل لگانا ہی بیکار ہے کس سے دل لگاؤ گئے دل لگانے کے لائق وہ چیز ہے جو کبھی نہ چھوٹے جو کبھی ختم نہ ہو اور وہ ہے اللہ جو ہمیں ساتھ جندہ ہے قائم اور دائم ہیں میں نہ تھا تب بھی اللہ دنیا کو چلا رہا تھا میں اب ہوں تب بھی اللہ دنیا کو چلا رہا ہے میں مر جاؤں گا تب بھی اللہ دنیا کو چلا رہا چلاتا رہے گا تو میرے بھائیوں جو چیز مرنے مٹنے والی ختم ہونے والی ہو وہ دل لگانے کے لائق نہیں ہوتی وہ دل توڑ دیتی ہے اس لیے اللہ ہمیسہ قائم اور دائم جندہ رہنے والا ہمیسہ اللہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوٹے گا اللہ سے دل لگاؤ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کے پھینک دو کوشش کریں کوشش کریں اللہ رہا کھولے گا اللہ کے لیے محنت کریں جد و جہد کریں سریر کی محنت کریں اکل کی محنت کریں اللہ کے دین کو پھیلائیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے کا چراغ جلائے گا اللہ اسی کو حس ملائے گا اللہ اس کی نسل کو آباد کرے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا اس لیے میرے بھائیوں ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کا چراغ جلائیں روسمی جلائیں اس کے لیے محنت کریں اور میرے بھائیو کم سکم اتنا کام تو کر ہی لیں کہ ہمارے چینل کو اوروں کو بتائیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں نہ کیا ہوتا آپ نے اور گھنٹی دوا دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو آپ بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور پلیز میں آپ سے ہاتھ جڑکا کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو پھیلائیں اور ہماری ہر ویڈیو دیکھیں اور بھئی جدی جا گئیں نہ معلوم دنیا میں کس کے قیدن باقی بچے ہیں کب اللہ کا بھلاوہ آ جائے اس لیے دنیا کے دھوکے کے پہلو پیسے دنیا کی دھوکے سے نظر ہٹا کے سچائی پر گوھر کرو سچائی پر گوھر کرو اللہ کے دو نجام چل رہے ہیں ہمیشہ انسان کی سوچ کدر ہے اللہ کی قدرت ادھر ہے انسان کی سوچ ہے کہ میرے لئے اچھا مکان ہو اس کی دور لگا رہا ہے دور لگا رہا ہے حرام سے چاہے ہیں حلال سے دور لگا رہا ہے ادھر کبر کا گھڑا تیار ہے زمین کا وہ حصہ جس میں ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں پکار رہا ہے تیار ہے وہ اس کی تیاری چل لیے اللہ کی قدرت دونوں چل لیے اے انسان تو اپنا دھانے در لگا رہا ہے یہ دنیا کے دھوکے میں لیکن سچائی سے انجان نہ ہو ادھر میں تیلی تیاری کر رہا ہوں کبر کے گھڑے کی ادھر انسان جو ہے اچھے اچھے کپڑوں کے لیے میرے پاس اچھے کپڑے ہوں تاکہ مالک دکھائی دوں میں سب سے پڑیا بن جاؤں میں سب سے اونچا ہو جاؤں میں آسمان پر اوڑ جاؤں جھوٹی سان جھوٹی عجت جھوٹی سوچ ہوای سوچ کھا مخا ہوای سوچ ادھر انسان کپڑوں کی دور لگاتا ہے میں پاس اچھے کپڑے ہوں ادھر کفن کی تیاری چل رہی ہے اور بھائی کب ہوس میں آؤ گئے تیسرے دن روز چوتھے دن کیا کسی کو مرتے بھی نہیں دیکھتے دنیا کے اندر کیسی گفلت ہو گئی کیسی بےہوسی ہو گئی بھائی کچھ تو گوھر کریں کم سے کم یہ کتنے لوگ مرمر کے جا رہے ہیں اپنی طرف کیوں نہیں گوھر کرتے ہم اپنی طرف گوھر کریں کہ ہمیں بھی جانا ہے اسی طرح سے اپنی موت کو ہوس میں یاد کر لیں تو اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے گا اور اللہ کا خوف جب دل میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ سچی راہ جرور دکھائے گا جرور دکھائے گا دنیا کے دھوکے سے نگاہ جرور ہٹائے گا سچائی کے ہوس میں جرور لائے گا سچائی کو جرور دکھائے گا آج ہمارے کان آنکھیں سارا وجود برائی پہ فوکس ہے برائی پہ ہم لگے ہوئے ہیں اس لیے اللہ نے سچائی سے ہمیں اندھا کر دیا ہے سچائی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے موت پہ جب ہوس آیا تو جیون کی بازی ہار چکے ہوں گے بہت بڑا دھکا لگے گا کہ ہم نے سارا جیون برباد کر دیا جس مقصد کے لیے ہمیں ہمارے مالک نے پیدا کیا تھا وہ ہم نے مقصد پورا نہ کیا تو اس لیے ہم دنیا کے اندر انسان اچھے اچھے کھانوں کو تیاری کر رہا ہے کہ اچھے کھانے کھاؤں میں اور ادھر کبر کے کیڑے اس کا انتیار کر رہے ہیں دونوں سسٹم اللہ کے چل رہے ہیں میرے بھائیو جلدی گور کریں جلدی جا گئیں اور ہمارے چینل سے لگاتار جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں اور اوروں کو بتائیں اس لیے بھائی اب سونے کا وقت نہیں ہے اب جا گئیں اور اللہ کے دین کے سمند میں لا پروائی نہ کریں بے پروائی نہ کریں گفلت نہ بڑھتے ہیں روح گردانی نہ بڑھتے ہیں اللہ کی بات ساتھ ہے ہمارے اوپر اللہ کی بات ساتھ ہے ہمارے اوپر ہم دنیا میں آجاد نہیں ہیں ہمارے روحے روحے پر اللہ کی بات ساتھ ہے کب جا ہے ہم دنیا میں آجاد نہیں ہیں اس لیے میرے بھائیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی خسامت کرتا ہوں کہ دنیا کے دھوکے کے پہلو سے نگاہ ہٹا کرو سچائی کے پہلو پر نگاہ جمعو اللہ سے مانگو اللہ سے من ہی من میں بات کرو اللہ کی پہچان کرو ٹھیک سے اور اللہ سے مانگو اللہ جرور خوص میں لائے گا جرور جگائے گا اس لیے بھائی اب گفلت بڑھنے کا وقت نہیں ہے ہر بڑھتا قدم موت کی طرف ہے یہ زندگی ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے ہر روز سریر میں کم ہی آتی جا رہی ہے طاقت کم ہوتی جا رہی ہے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں موت کی طرف جا رہے ہیں ہر بڑھتا قدم موت کی طرف ہے اس لیے سچائی سے ہم کتنے دھوکے میں ہیں کہ ہم خود کدھر جا رہے ہیں ہم خود جا رہے ہیں موت کی طرف اللہ کی طرف مرنے کے بعد کہا جانا ہے اللہ کی طرف ہم خود جا رہے ہیں موت کی طرف اور سوچ لگی دنیا میں ارے بھائی جدر کو جا رہے ہیں ادھر کی سوچیں یہ ہمارا وجود جب نہ رہے گا کیا کریں گے دنیا کا ہم دنیا کا کسی ختم ہو جائے گا اب تو دھانا ہٹاو دنیا سے کم سے کم جب میرے سریر میں جانی نہیں ہے تو کیا کروں گا دنیا کی بات ساتھ کا میں اب تو دنیا کی دوڑ کم کرو کسی کے پاس کوئی حد ہے کتنا کمانا ہے کب تک کمانا ہے تو بھائی ہم گوھر کریں جا گئیں سوچ و وچار کریں ان باتوں پر گوھر و فکر کریں اکیلے میں بیٹھ کے سوچ و وچار کریں دنیا کے دھوکے میں پوری پوری طرح سے لین ہو چکے ہیں ہم اس لئے جلدی سے جلدی اپنے آپ کو جگائیں اور خوص میں آئیں اس لئے میرے بھائیو یہ خیال دل سے نکال دو کہ دنیا میں آپ کا ہر سپنا پورا ہو جائے گا نہیں جو ہمارے اندر پراکرتک نے اللہ نے سپنے رکھے ہیں وہ دنیا میں پورے ہونے کے اسباب اس کے رکھے نہیں ہیں کیونکہ وہ جنت میں ہیں جنت میں پورے ہوں گے ہمارا من چاہتا ہے کہ ہمارے پرلگ جائیں ہم آسمان میں اڑھیں کیا دنیا میں اس کے اسباب ہیں جریعہ ہے نہیں جو بھی ہمارے من کے اندر من ہمارا چنگا ہے جو بھی ہمارے من کے اندر سپنے ہیں وہ دنیا میں پورے ہوئی نہیں سکتے اس لیے اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے مجھے راجی کر کے آ میں تیرے ہر خواہیس کو پوری کروں گا تیرے من کی ہر مرجی کو پوری کروں گا اس لیے میرے بھائیو ہم سچائی کے پہلو پر گوھر کریں دھوکے سے نگاہ ہٹائیں جیسے ہمارے گیر مسلم بھائی نے سچائی کے پہلو پر گوھر کر کے اسلام کو سمجھ لیا کہ میرے پیدا کرنے والے کا سچا قانون اور سچا آدیس سچا حکم اسلام کے اندر ہے تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اللہ کی حکم پہ آ گیا اپنے رب کو راجی کیا اس لیے میرے بھائیو میں آپ سے بھی ونتی کرتا ہوں خزامت کرتا ہوں کہ آپ پہلے باریکی کے ساتھ گوھر سے اسلام کو سمجھیں جلدی سمجھیں اپنی جان پر جلم نہ کریں اگر آپ نے اللہ کے سمجھ میں لاپروائی کری تو آپ اپنی ہی جان پر جلم کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ دنیا کے اندر اچھائی کا پیغام پھیلارہے ہیں ان کی بات بھی سنیں جیسے مولانا تاریخ جمیل صاحب جو لوگ اور ڈاکٹر جاکر ناک صاحب اور بھی ہیں جو اللہ کے عدیقار صحیح بتاتے ہیں مولانا جرجی صاحب تو جو لوگ ان کو غلط کہتے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں خزامت کرتا ہوں کہ بھائی اپنے اہنکار کو مٹا کر یہ لوگ سچے ہیں سچی بات کر رہے ہیں ان کی بات کو سنیں سچائی بیان کر رہے ہیں تاکہ اپنے آپ اپنے اپنے جیون کو برباد ہونے سے بچا سکیں موت آ رہی ہے دھوکہ دے کے کیا کروگے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اس لیے ان کی باتوں پر گوھر کریں گوھر کروگے تو اللہ کی صحیح رہا کو پاؤگے ورنہ بھٹک کے مر جاؤگے اللہ کا محتاج بن کر اللہ سے ڈر کر اس کی باریکی سے کھوج کروگے تو اللہ کے سچی رہا پاؤگے اور گھمنڈ میں پڑے رہوگے تو اللہ تعالیٰ اکل کو خراب کر دے گا اسی کی بات صحاتے ہر سمیں ہر چیز پر اللہ کو اہنکار پسند نہیں ہے اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے جب تم گھمنڈ کروگے اہنکار دکھاؤگے تو اللہ تمہیں کیسے رہا دکھا دے گا پھر ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں اس لیے اپنے اہنکار کو مٹا کر اور جو اللہ والے صحیح بات کر رہے ہیں ان کی بات پر گوھر کرو ان کی بات کو سمجھو اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی باکرو دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ